موسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پر دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کا نیپال کے ساتھ ایک کنفلکٹ چل رہا ہے سپیشلی لپولیک پاس کو لے کے کالا پانی ایریا کے اندر جہاں انڈیا نے ایک روڈ بنائی تھی اور اب نیپال اس کے اوپر اپنا دعویٰ کر رہا ہے اور نیپال نے ایک میپ بھی دکھایا جس کے اندر اس ایریا کو نیپال کے اندر دکھایا گیا ہے تو اسی کے اوپر اب نیپال کے پرائیم منیسٹر نے کیا کہا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو نیپال کے پردھان منتری کے پی شرما اولی نے منگلوار کو کہا کہ ہمارا نیبر بھارت جو ہے اس کو اپنے موٹو کے اوپر کھڑے رہنا چاہیے جو کی ستیا میو جائتے ہیں اس طرح سے انہوں نے ایک کمنٹ کیا انڈیا کے اوپر اور یہ انسکرپشن دوستو ہمارے چار شیپ والے شیر کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ ہمارا ہے پرائیم موٹو ہے کہ ستیا میو جائتے اور دوستو پارلیمنٹ کو سمبودھن کرتے ہوئے نیپال کے پردھان منتری نے کہا کہ ہمارا آئیڈیا ہے اسٹوریکل جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ ہماری انڈیا کے ساتھ دوستی اور زیادہ گہری ہو جائے لیکن ابھی اس سٹینڈ آف کے چلتے ہم نے چائنا سے بھی بات کیا اور اس میٹر کے اوپر ہم چائنا کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ دوستو نیپال کے فورن منیسٹر پردیپ کمار گیالی نے سوموار کو کہا تھا کہ ہم اوفیشیل میپ کو بھی جلد ہی پبلش کریں گے اسے منیسٹری آف لینڈ منیجمنٹ بنا رہی ہے اور یہ جو بھی ڈسیزن ہوگا وہ ہماری ساتھ پروینس سیونٹی سیونڈ ڈسٹک اور ساتھ سو تریپن لوکل لیول کے ایڈمیسٹریٹیو ڈیویزن کو دیا جائے گا اور اس کے اندر لیمپیا دھورا لپولیک اور کالا پانی سب ہی انکلوڈ کی جائیں گی دوستو انڈیا اور نیپال دونوں اٹھارہ سو کلومیٹر کا اوپن بورڈر شیئر کرتے ہیں اور دوستو نیپال کا کہنا ہے کہ یہ بورڈر ہمارا تب سے ہے جب سے یہ سوگولی ٹریٹی ہوئی تھی اٹھارہ سو سولہ کے اندر تب سے یہ ایسے ہی چل رہا ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو کالی ریور ہے یعنی کہ مہا کالی ریور ہے اس کے ایسٹ میں جتنے بھی ایریے آتے ہیں وہ نیپال کے انڈر میں آئیں گے جس کے اندر لیمپیا دھورا کالا پانی اور لپولیک شامل ہیں جبکہ انڈیا کا کلیم ہے کہ یہ لمبے سمیہ سے ہمارے پاس رہے ہیں اور 1962 میں جب چائنہ کے ساتھ ہمارا یود ہوا تھا تب سے ہی یہاں پر ہماری آرمی ڈیولپ ہے اور دوستو دیفنس مینسٹر راجنات سنگھ جی نے جب سے یہاں پر ایک روڑ کا اودھگاٹن کیا جو کی لپولیک پاس کو جو کی اتراکھنڈ کے اندر ستھیت ہے کلاش مانسور سروور جو کی چائنہ کے اندر ستھیت ہے اس کے ساتھ میں جوڑتی ہے تب سے ہی نیپال اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہا ہے اور دوستو اس کے بعد میں نیپال کی ایکٹریس منیشہ کوئی رالہ جو کی انڈیا کے اندر لمبے سمیہ سے کام کرتی رہی ہیں اور انڈیا کے اندر ہی رہ رہی تھی انہوں نے بھی اب ٹویٹر کے اوپر دوستو ایک کمنٹ کیا ہے جس کے اندر نیپال کے فورن منیسٹر نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس کو رپلائی کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تینوں ایریے ہمارے دیش کے ہیں اور آپ نے بہت اچھا کیا جو ایک چھوٹی سی کنٹری کو بھی آپ نے ایک اتنی بڑی رسپیکٹ دی اور ہم انڈیا کے خلاف کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پیس فل کمنٹ اور ڈائلوگ ہونا چاہیے تینوں نیشن کے بیچ میں جس کے اندر نیپال چائنہ اور انڈیا کا نام انہوں نے لیا دوستو اوگرال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک چائنہ کی ساجیشہ اور کچھ نہیں اتنے سمیہ سے اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوا اور انڈیا کی کبھی بھی ایسی سٹیٹیجی نہیں رہی کہ دوسرے دیش کے ایریے کو قبضہ کرے ہم نے دوستو بانگلہ دیش کے ساتھ بھی اپنا بورڈر ایشو سلجا لیا ہے ہم چائنہ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں اور نیپال کے ساتھ ایسا کوئی ایشو تھا ہی نہیں لیکن دوستو چونکی جیسے کی بھٹان کے اوپر چائنہ نے کبضہ کرنے کی کوشش کی ڈوکلام کے تھروں تو انڈیا کی اس کے ساتھ ٹریٹیا اور انڈیا بیچ میں آیا اور ایسا نہیں ہونے دیا تو اب وہی چیز چائنہ نیپال کے تھروں کروا رہا ہے حالانکہ ہمارے ریلیشن بہت ہی اچھے ہیں لیکن دوستو وہاں کی جو گورمنٹ ہے ابھی وہ پرو چائنہ ہے اور اسی لیے ایسا کام کر رہی ہے اور جہاں تک منیشہ کوئی رالہ کی بات ہے تو انہوں نے اپنی جندگی کی ساری کمائی جو بھی انہوں نے رسپیکٹ لی ہے وہ انڈیا سے ہی لی ہے تو ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور نیوٹرل رہنا چاہیے تھا لیکن نیپال کا پکش رکھ کے انہوں نے یہ تو ثابت کیا ہے کہ وہ نیپال کی طرف سے ہے دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے فورن نیشنل کو یہاں پر اتنا کام دینا چاہیے یا نہیں کیونکہ انت میں وہ اپنے دیش کے لیے ہی بولیں گے تو ایسے میں انہیں انڈیا کے اندر علاؤ کرنا چاہیے یا نہیں یہ بھی گورمنٹ کو دیکھنا ہوگا اور دوسری طرف دوستو نیپال جو بھی کہتا رہے انڈیا اپنی بات کے اوپر قائم رہے گا اس نے کسی کے ایریے کو کبجہ نہیں کیا ہے اور وہ اس کے اوپر سٹینڈ لے گا ہی لے گا چاہیے اس کے پیچھے کچھ بھی ہو دھنیا واد جہند